ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کٹپا کے جڑوے بھائی کو کس توپو کی سلامی رسی بی اور ممبئی نے اتنی بیٹ پورے کریئر میں نہیں کی جتنی بھی انہوں نے ایک اوکسن میں کرتی آج پل کب میں ایک اوکسن ختم ہو گیا جس کے بعد دلی لگنو اور پنزاب کنگ سب سے مضبوت نظر آ رہی ہے اس ویڈیو میں ہم اوکسن کے بعد سبھی ٹیموں کے سکورڈ پر نظر ڈالنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نئی سپرکنگس کی جاہر بار کی طرح جانئی سپرکنگس کی سیم سی ٹیم نظر آ رہی ہے اس ویڈیو میں اس بار اپن کرتے ہوئی دوراز گائے کوارڈ اور خونوے نظر آ سکتے ہیں ان کے علاوہ ٹیم میں رو بھی نے اتھاپا اب آتی رائے ڈو ایم ایس دونی جیسے پلیئر بیٹنگ لائن اپ میں موجود ہیں ویڈیو آل راؤنڈر میں ایک بار پیر مہین ایلی رویندر جڑے جا ڈی جے براو ڈی پک چیر نظر آئیں گے اس کے علاوہ سیم دوبے اور کریس جوڈن جیسے دواندار آل راؤنڈر بھی ہیں مہین بولر سمیں ایڈم ملنے جیسے انو بھو بھی بولر تول ملا کر اس بار بھی چنہی کی ٹیم بہت ہی سولیٹ نظر آ رہی ہے اینڈ چنہی کے پلیئنگ 11 کی بات کی جائے چنہی کے لئے اس بار باری ترازگائے کوڈ اور کونوے وہ اپنی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تھرڈ اور پورت پوزیشن پر موین علی اور عباتی رائڈو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پیپٹ اور سکس پوزیشن پر سیوہم دوبے اور مہز دونی کھیل سکتے ہیں مہین چنہی کی بولنگ لائن اپ میں رویندر جڑے جا اور سرلنکہ کے ایمیشٹری سپینر دکشان نہ ہو سکتے ہیں وہ ہم دی پر سرگاز ورزدن اور دم ملنے تیج گھن دواز ہو سکتے ہیں یہاں بات کریں مومبائی انڈیانز کی مومبائی کے لئے اس سال میگا اکسن کچھ خاص نہیں ہے اور مومبائی انڈیانز کا سکوٹ تھوڑا سا کمزور نظر آ رہا ہے مومبائی کے لئے اس بار روشر مسوریہ کماریادہ اور عیسان کی سن تھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد مومبائی انڈیانز کی بیٹنگ لائن اپ تھوڑی سا کمزور نظر آ رہی ہے پر ہر بار کی طرح مومبائی انڈیانز سے اول راؤنڈر پھر سے ایک بار بہت ہی مضبوط نظر آ رہے ہیں مومبائی انڈیانز کی طرف سے اس بار تیرون پولارڈ اور دینیل سیمز ٹیم ڈیویڈ جیسے آکرمک پلئر کلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے لئے مومبائی نے دیلگ ورما جیسے ینگ پلئر پر پروسہ جتایا ہے مومبائی انڈیانز کی بولنگ لائن اپ کی بات کی جائے تو جس پریت بھومربان سلتم پی زیدہ اونات کا ٹیمال میلز ٹیلے جیسے فاشٹ بولر ہے مومبائی انڈیانز کے طرف مرگنہ سینور میں اگمار کنڈے جیسے ینگ سپنر اس کے لئے مومبائی نے دو در بائیس میں نہیں کھیلنے والے جو پر آرچر کو بھی خریدہ جیسے ہمیں ایک پرکار کا ماسٹر سٹوک بھی کہہ سکتے ہیں جو مومبائی کے لئے فیوچر میں سب سے اچھا اور سب سے بڑا پہنسل حافظ ہو سکتا ہے جو ہی مومبائی انڈیانز کی پلائنگ 11 کی بات کی جائے تو روئی سرما اور عیسان کے سن اس بار اپنی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور تھرڈ پوزیسن پر سوریا کمار یادو کھیلیں گے اس کے بعد پورت پوزیسن پر سلکورما کھیل سکتا ہے اس بار فینسنگ کی جمہداری کرون پولارڈ اور ٹیم ڈیویڈ پر ہوگی اس کے لئے مومبائی انڈیانز سنجا یادہ اور میک مارکنڈے جیسے ینگ سپینر کے ساتھ کھیل سکتی ہے موزر سپریت مومرہ میلس اینڈرینیل سیم مومبائی انڈیانز کی ٹیز گھنڈوازی سمپال لیں گے اب بات کرتے ہیں سب سے ٹرینڈنگ ٹیم رسی بی کی رسی بی بیٹنگ لائنپ میں ویراٹ کولی فاور پلے سی اور دینیس کارٹک جیسے انوبا وی پلیواز دیکھیں گے مہین بولنگ لائنپ میں محمد سیراز جو سوزلود جیسے ان بیرنڈروپ سی دات کول اور گرنس ارمہ جیسے انڈواز ہوگی اس کے لئے رسی بی میں گلین میکسویل اسرانگا ارسل پٹیل سا آباد ہے مہدر اور ڈیویڈ ویلی جیسے اولڈ راؤنڈر بھی سامیل ہے اب بات کرتے ہیں رسی بی کی پلائنگ 11 کی رسی بی کی پلائنگ 11 میں پچھلے سیزن کی طرح رسی بی کی طرف سے ایک بار پی رہیں ویڈاٹ کولی اور ٹھاپ ڈوپلیسی اپننگ کریں گے رسی بی انہوں جراوط کو ٹرائی کر سکتی ہے وہیں پورت پوزیسن پر گلین میکسویل ہفت پوزیسن پر مائی پال اور اس بار دینیس کارٹی کے رسی بی کے لئے دینیسنگ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں وہیں رسی بی کے سپینرز کی بات کی جائے تو اس رنگا اور عباز ہے مد ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کرن سرما پر گھر سے بھی سوچ سکتی ہے اور اس بار آر سے بھی کا سب سے مضبوط پاکس پاسٹ گہ اندواز ہے جہاں پر ارسل پٹیل جو سے جلوڑ اور محمد شیراج جے سے گہ اندواز نظر آئیں گے ان تین ٹیموں کے علاوہ سبھی ٹیموں کا سکوڈ میں نے ویڈیو اور کمیونٹی پوسٹ میں ڈال دیا ہے آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور اسی پرکار کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ